بسم اللہ الرحمن الرحیم سونیا کوکنگ ویڈ ایزی میتھڈ چینل کے ساتھ تو ویورس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آج میں آپ سے نوٹ پیزا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کی بہت ایزی ریسپی آپ ضرور پرائی کیجئے گا تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے 1.5 کپ میدہ 1.5 کپ میدہ لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون آئل 2 ٹیبل سپون آئل جانے کے بعد اس میں میں آپ شامل کروں گی ایسٹ 1 ٹیبل سپون تو آپ جو ہے نا یہ آون میں بھی بنا سکتے ہیں پیزا اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے تو آپ دیچکہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیں آپ دیچکہ میں بھی بنا سکتے ہیں آون میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے 15 سے 20 منٹ پہلے آپ نے 220-230 پہ اپنا آون جو ہے وہ پری ہیٹ کر لینا ہے 1 ٹیبل سپون ایسٹ چلا گیا 1 ٹیبل سپون اس میں شگر جائے گی اور 1 ٹی سپون یا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں سالٹ ایٹ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر 1.5 کپ وارٹر لیں گے ہم نیم گرم پانی لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی ڈو بھوند لیں گے ڈو بھو زیادہ سخت بھی نہیں ہوگی نرم بھی نہیں ہوگی درمیان والی ہوگی تو آپ نے جو ہے نا اس طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے ڈو کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے اپنی ڈو نیٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میری وینڈو سے جو ہے وہ اس ٹیم دھوپ آتی ہے جب میں ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں تو وہ بڑا پرابلم کرتا ہے پھر شیڈو وغیرہ آجاتا ہے چلتے ہیں رسپی کی طرف یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آئل آئل ہم لوگوں نے فور ٹو ٹیبل فور سے فائف ٹیبل سپون آئل لینا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں نے چکن کی سٹریپس لیے آپ بھی چکن کی سٹریپس ہی لیجئے گا آگے میں آپ کو بتاؤں گے کہ چکن سٹریپس کیوں لیے تو یہاں پہ لے رہی ہوں ادرک پاودر ون ٹی سپون لسن پاودر ون ٹی سپون سوکا دھنیا پسا ون ٹی سپون دڑا مرچ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اوریگانو ہم لوگ ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ون ٹی سپون اچھا دڑا مرچ وغیرہ میں نے اس لیے آپ کو ٹیسٹ کے مطابق آئے کہ اگر آپ زیادہ سپائیسی چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے شملہ مرچ لمبی لمبی سٹریپس میں کٹی ہوئی اسی طرح پیاز بھی میں نے لے لیا ہے اگر آپ کو پاس بیل پیپر جو ہوتی ہے ریڈ کلر کی شملہ مرچ ہوتی ہے وہ اگر آپ کو ملے تو وہ آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے کہ اس سے بڑا اچھا کلر آ جاتا ہے تو میرے پاس نہیں تھی تو اس لیے میں ایڈ نہیں کر سکی تو اس میں میں نے ساتھ ہی سویا سو سو سرکہ وغیرہ کر کے اور اس کے بعد میں ایک بڑی سی روٹی بنا لوں گی روٹی جو ہے ہم نے بڑی سی بیل لی ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم روٹی اٹھائیں گے اور اس کے نیچے رکھیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر آپ نے ضرور رکھنا ہے آگے آپ کو ریسپی میں پتا چلے گا کہ بٹر پیپر ہم نے کیوں رکھا تھا اچھا بٹر پیپر رکھنے کے بعد جو ہم نے بڑی روٹی بیلی تھی اس کے اوپر میں نے ایک پلیٹ رکھ لی پلیٹ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا آپ کی دو جو ہے نا وہ باہر رہ جائے جیسے آپ کو نظر رہ رہی ہے جس طرح میری باہر ہے اسی طرح پھر اس کے بعد آپ نے جو باہر رہی ہوئی دو ہے آپ نے اس پر کٹ لگا دینا جیسے میں لگا رہی ہوں دیکھیں ساری میں نے دو پہ کٹ لگا دیا ہے اب ہم نیکس ٹیپ یہ کریں گے اب اپنی پلیٹ ہم اٹھا لیں گے اور اب ہم سیٹ کریں گے اس کے اوپر چکن یہ دیکھیں یہ لمبی لمبی سٹریپس والے ہیں میں نے آپ کو چکن اس لیے رکھنے کو کہا تھا کہ ہم اس میں سے سٹریپس کے چکن کی جو بوٹیاں ہیں وہ اٹھا کے ان کے اوپر رکھتیں گے کیونکہ اس کے اوپر یہ نوٹ آ جانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایک سائٹ پہ یوں پریس کیا اور دوسرا دوسری سائٹ پہ ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو چکن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو بائٹ کریں تو یہ آپ کو بلکل ڈرائی ڈرائی فیل نہ ہو اس میں چکن جب بیچ میں آتا ہے تو بڑے مزے کی بائٹ اور پیزا فلیور بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ ڈرائنس فیل نہیں ہوتی ہے کہ اس کو میں نے جب یہ ساری میں نے نوٹ بنا لی تھی تو پھر میں نے ایک دفعہ اس سب نوٹ کو پریس کر لیا تھا تاکہ جب دو ہماری بیک ہو تو یہ نوٹ کھل نہ جائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ پیزا ہمارا اتنا سا ریڈی ہو گیا اب میں کیا کروں گی اس میں پیزا ساس اٹ کروں گی میں نے باہر کا بنا بنایا پیزا ساس لیا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیزا ساس آپ کا گھر میں بھی ریڈی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ہوم میڈ پیزا ساس نہیں ہے یا باہر سے لائے ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو میں نے اپنا مکسٹر ریڈی کیا تھا شملا میچ اور چکن وغیرہ کا وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اب میں اس کے اوپر چیز جو ہے وہ کدکش کر کے ڈال دوں گی میری ریسپس کو ضرور لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کیونکہ یہ بالکل فری ہے کیونکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا اور آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں اچھے اچھے کمنٹس کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اینڈ پہ اس میں آلیفز ایڈ کریں گے ہم لوگ اس سے بڑی اچھی سیس کی لوک آ جاتی ہے آہ اون میرا جو ہے پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو یہ میرا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بٹر پیپر میں نے کیوں رکھا تھا کیونکہ ہم اس کو ایسے ہی اٹھائیں گے تو ہماری پیزا کی شیپ خراب ہو جائے گی ظاہر ہم نے اس کو نوٹ لگانی ہے تو نوٹ ہم ڈریکلی پلیٹ میں بھی نہیں لگا سکتے تو اس طرح رکھ کے ذرا ایزی ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں جو ایڈیز ہم لوگوں نے ریڈی کی ہیں اپنی نوٹ سٹیڈی کی ہیں اس کے اوپر میں ایک دفعہ آئل لگا دوں گی تاکہ اچھے سا کلر آ جائے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بٹر پیپر کو اٹھایا اور ٹری میں رکھ دیا اچھا یہ ٹری جو تھی نا میری چکور تھی تو وہ میرا پیزا جو ہے اچھے سے اس پہ آنی رہا تھا تو میں نے ٹری چینج کر لی تھی یہاں پہ میں نے ٹری چینج کر لیا یہاں پیزا سیٹ ہو گیا ہے اوون میں ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے اور کسی کا جلدی ہو جاتا ہے کسی کا لیٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے آون کی ٹائمنگ دیکھ لی جئے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ